تو آج انیس رمضان مبارک پچھلے کئی دن سے ہم کئی تاریخ کے واقعہ سن رہے تھے اور کل ہم نے بدر سنی آج فتح مکہ کے عنوان سے بات کریں گے فتح مکہ دراصل فتح مکہ سے قبل بیت رضوان سلیہ حدیبیہ یہ اس کا آغاز ہوتا ہے سلیہ حدیبیہ سے اور سلیہ حدیبیہ میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب دیکھتے ہیں کہ آپ قابط اللہ کو جا رہے ہیں عمر کی نیت سے تو آپ نے خربانی کے جانور بھی لیے احرام بھی باندھا اور تمام صحابہ کو خریف چودہ سے لوگوں کو لے کر سفر کے لیے روانہ ہوئے اب جب یہ سفر شروع ہوا تو پھر ایک جگہ آ کر یہ خافلہ رو جاتا ہے خالد بن ولید جو ابھی اسلام قبل نہیں کرے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ آ کر خافلے کو روک دیتے ہیں اور جب رک جاتا ہے خافلہ یہاں پر تو پھر سلیہ حدیبیہ ہوتی ہے سلیہ حدیبیہ کے بہت سے باتیں ہیں میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں تاکہ ہم فتح مکہ کی طرف جائیں تو اس سلیہ حدیبیہ کے اندر یہ بات تیپ آتی ہے کہ دس سال تک مسلمان آپس میں اور کفار آپس میں جنگ نہیں کریں گے ماہدہ ہو گیا اس کے بعد تین سال کے بعد میں مکہ کو خالی کیا جائے گا اگلے سال جب جائیں گے تو تین دن کے لئے مکہ خالی کر دیا جائے گا مسلمان آرام سے تواف کریں گے عمرہ کریں گے یہ سارے ماہدہ کچھ ہو گئے اور صحابہ بڑے اس میں مغموم نہیں تھے کہ ہم بڑا دب کر یہ سلیہ کر رہے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فراست کہ اللہ کے نبی جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے طرف سے کرتے ہیں لیکن جب سلیہ کر کے جب آگے بڑھ رہے تھے تو پھر سور فتح کی آیتیں نازل ہوئی اِنَّا فَتَحْنَا لَقَا فَتْحَمْ مُبِينَا اور یہ فتح کیسے فتح مبین بنتی ہے چند دن کے اندر آپ کو یہ سارے حالات سامنے نظر آتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ اسی سلیہ کے اندر بنو خضا اور بنو بکر یہ دو ایسے خبیلے تھے جو آیا میں جاہریت سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے لڑتے جھگڑتے خطل و عارت گری کرتے انہوں نے کسی کا ان کے آدمی کو مار دیا تو پھر انہوں جا کے ان کا بدلہ لے کے ان کے آدمی کو مارے اس طریقے سے یہ چلا آ رہا تھا جب سلیہ حجبی آ ہوئی تو اس میں یہ شرف ہی ہوئی کہ جو خبیلہ جس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ اس کے ساتھ چلا جائے تو بنو خضا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیم میں آئے اور بنو بکر والے فریش کے طرف چلے گئے جب فریش کے طرف یہ لوگ چلے گئے کہ اب ہم پر کوئی جن مسلم نہیں ہوگی امان دے دی گئی ہے صلاح ہو گئی ہے لیکن رات و رات شفتون مارا گیا بنو بکر والوں کی طرف سے بنو خضا کے لوگوں کے اوپر حملہ کر دیا گیا جب بنو بکر کے لوگوں کے اوپر حملہ کیا گیا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے مصروف عبادت تھے ان کو فتل کیا گیا تو پھر ان میں بنو بکر کے لوگوں میں مکہ کے وہ لوگ بھی شامل تھے جو اس صلاح کے در موجود تھے لیکن اپنے آپ کو صبح کر اس کے اندر ساتھ دیئے اور پھر بنو خضا کے لوگوں کو ختل کیا جب وہ تمام کے تمام بنو خضا والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنا معرضہ رکھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ظلم ہوا ہے ہم نمازوں میں مصروف تھے ہم عبادتوں میں سجزوں میں مصروف تھے ہم پر حملہ کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے بعد تین سوال لکھ کر مکہ کو روانہ کرتے ہیں کہ بنو خضا والوں کا عدیت دی جائے ایک کو خون بہا دیا جائے جو کیا گیا ہے اس کا بدلہ دے دیا جائے یا پھر جو صلی اللہ کی گئی اس کو جو سو منصوب سمجھتے ہیں اور ایک ایسے تین چلسوں ماہدے بھیجے گئے وہ تمام لوگوں نے بیٹھ کر ان ماہدوں کو دیکھا تین جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرطوں کو دیکھا اور اس میں سے جلد بازی میں ان لوگوں نے کہا کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کو منصوب سمجھتے ہیں ختم گئے اس کے بعد جو ہی یہ بات سامنے آئی اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمام صاحبہ سے تمام وہاں کے لوگوں سے کہ اب اگر کوئی اس کی صلاح کو دوبارہ اگر لینے آنا چاہتا ہے تو تم خاموش رہو کوئی جواب نہیں دینا لیکن فوری ادھر ان کو پتا چلتا ہے وصاص ہوتا ہے کہ ہم نے غلط ہی کر دی کہ ہم مسلمان ہر روز نئی طاقت کے ساتھ ابر رہے ہیں ہم ان کی جو مہہدہ ہوا تھا صلاح کا جنگ بندی کا ہم اس میں کہیں نہ کہیں غلطی کیے ہیں تو کیا کرے جا کر فوری صلاح کی دوبارہ سے جرسو تجدید کروالے صلاح کی تجدید کرنے کے لیے ابو سفیان سردار ہے اور کئی جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدے مخابل آتا ہے ابو سفیان کو پیجا گیا ہے تو ابو سفیان مکہ سے نکل کر مدینہ آتا ہے اور اب ابو سفیان کی ایک بیٹی امی حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارک امہت المومنین بنتی ہے ام المومنین تو سیزے پہلے اپنے بیٹی کے گھر آتا ہے باپ کو ایک امید ہے کہ بھئی پہلے بیٹی کے گھر جائے تو بیٹی کے گھر آئے تو جیسے ہی گھر داخل ہوا تو سفر سے جب آتا ہے آج بھی تو تھگا ہوا کہیں نہ کہیں بیٹنا چاہتا ہے تو وہ سیدھا آیا اور ایک بستر لچھا ہوا اس بستر پہ بیٹنا چاہا فوراں امی حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روک دیا بستر کو لپیٹ دیا باپ نے کہا کہ میں بیٹ رہا ہوں اور تیری یہ حالت کہ تُو نے بستر کو لپیٹ دیا میرے بیٹی تو کہا کہ تُو نجیز ہے ناپاک ہے وہ نبی پاک کا پاک جس طرح ہے تو اس پر نہیں بیٹھ سکتا بیٹی ہے لیکن بیٹی کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ میں اپنے باپ کے لئے کہہ رہی ہوں اس کو اس بات کا احساس ہے کہ میری کوئر نبی کی احمیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احمیت کیا ہے بیٹی نے یہ بتا دیا بیٹی نے یہ نہیں کہا کہ تُو میرا باپ ہے اسے سردار کی فکر ہے نا باپ کی فکر ہے تو اس طریقے سے وہ وہاں سے بڑے ہی تاجب کے ساتھ باہر نکلا اور لوگوں سے پوچھنے رگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاحظت کہا ہوں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاحظت کی اور پھر وہاں پر رکھا کہ ہم یہ صلح جب یہاں کے اس شرطوں کے اندر جو بات ہوئی تھی اس کو ہم پھر سے خائم کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی افتیار کی ہم کچھ اس کا جواب نہیں دینا چاہتے تو اب اس کے بعد نکل کر دوسرے صحابہ سعید نابا پکر صدیف سعید ناومر فارو لوگوں سے اور ملکر کوشش کی کہ اس کو کس طریق سے تجریف کر لیا جائے لیکن کسی نے جواب نہیں دیا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ کوئی اس کو جواب نہ دے خالی واپس جانے دے اس کے بعد حضرت مولا یہ کہنا کہ حضرت علی کرم اللہ علیہ وسلم سے بھی کہنے لگے کہ ہم اس تجدید کو پھر سے تجدید کر دیتے ہیں وہ صلاح کو کہ ہم آپس میں اتحاد رکھیں گے کوئی جنبتی نہیں کریں گے اور اسی طریقے سے خود اعلان کر کے واپس ہکل کے مفتے کو چلے گئے وہ تمام ستہ رہا رہا ہے فریش پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا تو اس طریقے سے کسی نے جواب نہیں دیا اور میں نے حضرت علی کے مشورے کو خبول کر کے خود سے اعلان کیا تو لوگوں نے کہا تمہاری اخل کو لقوام آ رہا ہے علی نے تو تم سے ایک ایسا بزاق کیا ہے کہ تم خود اپنا اعلان کر گیا اپنی باقی صدافت کر لے کے چلے آگئے اور اس طریقے سے وہاں لوگوں میں ایک افراد تبری پہل گئی کہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ختم ہوا ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تمام خبائل کو اعلان کرتے ہیں کہ تمام کے تمام اپنے اپنے جھنڈوں کے ساتھ چلے آئے ہیں اور ہم جانے والے ہیں لیکن کسی کو کسی کی خبر نہ ہو کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں کس زنگ میں جا رہے ہیں تو تمام خبائل ایک جگہ جمع ہونا شروع ہو گئے تو خرید دس ہزار لوگوں کا مجموعہ جو کل ہم نے سنا کہ تین سو تیرہ نیحت مسلمان موجود تھے آج آٹھ ہجری کے اندر یہ معاملہ ہے کہ دس ہزار مسلمانوں کا ایک لشکر لشکر جرید تیار ہو کر سامنے آ گیا تمام کے تمام لوگ جمع ہو گئے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بینہ کسی کے بتاہے ہوئے کسی کو اطلاع دیئے ہوئے پھر اپنے کچھ خاص لوگوں کو دور دور متعین کیا کہ مکہ والوں کو پتا نہ چلے کہ یہ خافلہ آ رہا ہے ان کے طرف اور اللہ سے دعا کیے کہ اے اللہ ہمارے وہاں پہ پہنچنے کو پوشیدہ رکھنا ان کے کان کو ان کے آنکھوں کو پوشیدہ رکھنا کہ ہم اچانک ان پر ٹوٹ پڑے اور جب یہ سفر جاری ہوا تو راستے میں اور دو ہزار کا لشکر جمع ہوگا اس طرف سے بارہ ہزار کے لشکر کے ساتھ ایک بہت ہی جرمی غفیر مدینہ تیبہ سے نکل کر مکہ کی طرف جا رہا ہے اب راستے میں جب جاتے جاتے ایک بہت بڑا میدان مکہ کے خریب ملتا ہے وہاں پر جو ہے سیئے خافلہ رکھتا ہے اس میدان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنے چولے جلالے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر شخص تو اپنے اپنے چولے جلائے اپنی اپنی مشالے جلالے تو رات کا وقت تمام لوگوں نے اپنے چولے جلائے آگ جلائے اور مشالے جلائے ادھر مکہ کے اندر جب یہ چیز کی افعہ اٹھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خافلہ خریب آ چکا ہے ابو سفیان اور اس کے دو ساتھ ہی نکل کر دیکھنے لگے تو اس میدان کے اندر یہاں سے وہاں تک آگ ہی آگ ہے ایک آگ ہی آگ ہے یہاں سے وہاں تک تو ان کو پتا چاہے ان کو احساس ہوا تو اس میں سے ایک نے کہا کہ ہو سکتا ہے بنو خضا والوں نے بدلہ لینے کے لیے ہم پر حملہ لینے کرنے کے لیے نکلے ہوں گے تو ابو سفیان نے کہا کہ بنو خضا کے پاس اتنے لوگ نہیں اور ان کی اتنی جلاہیوی آگ نہیں ہو سکتی یہ ضرور کچھ نہ کچھ بات ہے چلو ہم آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں اور جب آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں تو سیجنہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاحظ ہوتی ہے چونکہ یہ ابو سفیان ہر جنگ میں پیش ویش رہا مسلمات دیکھتے ہی اس پر حملہ کر کے اسے ختل کرنا چاہتے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چلتے ہیں ساتھ میں اور حضرت ابو سفیان کو لیتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آکے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابو سفیان کو آمان دی ہے آپ اس کو بھی آمان دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں ٹھیک ہے میں نے آمان دی اور اس کے بعد پوچھتے ہیں ہاں ابو سفیان بتاؤ اب تم کیا کہتے ہو تمہارا کوئی دوسرا رب ہے کوئی دوسرا خدا ہے جو تمہاری اس لفت میں مدد کرے تو ابو سفیان کہتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی دوسرا خدا ہوتا تو ہماری ضرور مدد کرتا ٹھیک ہے خدا وعدہ اللہ شریف کی طرف تم آج سکے ہو اب میرے دعالق سے کیا کہتے ہو کہ میں نبی آخر زمان ہوں تو کہا کہ ابھی دل متزلزل ہے ابھی نہیں کہہ سکتا تو پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم ان کو ایک رسول نہیں مانتے ہو تو تمہاری امان دے کر کوئی فائدہ نہیں تو پھر در کے مارے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اسلام قبول کرتا ہوں ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اعلان کر دو کہ جو کعبے میں داخل ہوگیا اسے امان ہے جو چل رہا ہے بیٹھ گیا اسے امان ہے جو دوڑ رہا ہے رک گیا اسے امان ہے حتیٰ کہ جو ابو سفیان کے گھر داخل ہوگیا اسے امان ہے جاہیے اعلان کر دیجئے اب ابو سفیان نکل کر مکہ کے طرف آکے اعلان کرتے ہیں لوگوں کو کہ لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بڑی طاقت کے ساتھ آ رہے ہیں تو ہندہ نے دیکھا کہ ابو سفیان آ کر ان کی تاریخوں کو توصیف کر رہے ہیں تو آ کر اپنے جذبات کے ساتھ داڑی کو پکڑ لیا اور کہا کہ لوگوں یہ اڑا سکھیا گیا ہے یہ کیا کر رہا ہے تو حضرت ابو سفیان نے ہاتھ کو چھٹکا مارا اور کہا کہ محمد اتنی شان و شاکت کے ساتھ آ رہے ہیں کہ سارا مکہ جو سے دہل جائے گا تیرے ایک کہنے سے کیا ہوگا اس طریقے سے پھر لوگوں میں تمام باتیں معلوم ہوئی اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکوم دیا کہ چھٹا جان ابو سفیان کو ایک اونچ پہاڑی کے اوپر لے جا کر ٹھہرا دینا وہاں سے ہمارا گزر ہوگا یہاں پر فراست رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان جو کہ وہاں کا سردار ہے لوگ اس کی مانتے ہیں اس کو ایک اونچائی پہ خیرا دیئے اور یہاں سے خاتلوں کو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگ راستوں سے لے کر جا رہے ہیں تو ایک جمع غفیر بہت دور تک اپنے اپنے جھنڈے لیے ہوئے جا رہا ہے اور لوگوں کو دیکھ کر دنگ ہے ابو سفیان اور کہتا ہے حضرت عباس سے کہ عباس تمہارے بھدیجے کی سلطنت تو کافی وسیع ہو چکی ہے تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ یہ میرے بھدیجے کی سلطنت نہیں بلکہ وہ خدا وحد و ناشریک کی توحید ہے اور اس کی بندگی کے لیے نکلے ہیں اور ایک معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈر ہے ابھی اسلام کی طرف متوجہ نہیں ہے رات کا وقت ہے تمام لوگ جو آرام کر رہے ہیں صبح کا وقت ہے حضرت بلال فجر کا وقت ہے آزان دیئے جب حضرت بلال آزان دیئے تو ابو سفیان کو پتا نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس کو حیبت ہوئی کہ کہا کہ میرے خطل کا ارادہ میرا کعب ہونے والا ہے تو فوری حضرت اعباس سے کہا کہ اعباس یہ میرے خطل کا ارادہ کرتے ہیں اب یہ اسے تیاری چل رہی ہے اس نے کہا تو ہی کہا ہے آواز لگا رہے تو ارے بلے یہ نماز فجر کی نماز کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور یہ فجر جب فجر کی نماز کے لیے تیاری کرتے ہیں اور اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت کرتے ہیں اور بارہ ہزار کا لشکر ایک وقت میں اللہ اکبر بلکر کھڑا ہو جاتا ہے اور جب اللہ اکبر کے ساتھ رکو میں جاتے ہیں اور سمی اللہ علیہ وآلہ حمیدہ کے ساتھ اٹھتے ہیں تو دیکھ کر دنگ ہو جاتا ہے ابو سفیان کی ایک ایسی حکومت ہے ایک شخص کس طریقے سے تمام کوئی ایک آواز کے اندر جھکا رہا ہے ایک آواز کو اپر اٹھا رہا ہے تو کہا کہ یہ حکومت نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یہ کسی پر حکومت نہیں ہے یہ اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں اور پھر یہ خافلہ مکہ میں داخل ہوتا ہے تو لوگوں میں واویلا مستہ ہے راستے میں صرف ایک جھڑپ ہوتی ہے جس کا سپیسالہ حضرت خالد بن ولید کو بنایا جاتا ہے جب تک حضرت خالد بن ولید اسلام لالیتے ہیں اور اکرمہ بن عوی جہل ابھی اسلام نہیں لے کر آئے وہ اپنے ساتھ میں کچھ لوگوں کو لے کر آکے راستے میں ایک جھڑپ ہوتی ہے اس میں بارہ کفار مارے جاتے ہیں اس کے علاوہ کوئی خون خرابہ نہیں بلکل خاموشی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اون پر بیٹھے ہوئے ہیں کجاوے پر اور کجاوے پر آپ کی سر زکا ہوا ہے کجاوے صرف سر نیچے زکا ہوا ہے بلکل خاموش انداز میں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو ایسے میں لوگوں نے کہا کہ آج خون خرابے کا دن ہے آج لوگوں سے بدا لیا جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں آج افو اور درگزر کا دن ہے آج معاف کرنے کا دن ہے آج کسی سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا اور ان تمام کو طلاحہ کا لفظ دیا کہ ہم نے ان کو زمان کو معاف کیا ان کو تمام کو آزاد کیا اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبت اللہ میں داخل ہوتے ہیں اور کعبت اللہ میں داخل ہو کر اسی اونٹ کے ساتھ رہتے ہوئے حضر السورت کا بوسہ لیتے ہیں اور اس کے بعد کعبت اللہ کے اندر کئی تصاویر کئی مورتیاں رکھ دی گئی تھی اور ان تمام مورتیاں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاک میں چھڑی لیے وَقُلْ جَعَالْحَقُ وَعَضَحَتَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَىٰ کَانَا زَرُوفَہَ گَا آیت پڑھتے ہیں اور وہ چھڑی سے تمام مورتیاں کو گراتے ہیں اور جب بڑی بڑی مورتیاں تھی بڑی بڑی جرسط تامبے کے پیتل کے بڑی بڑی مورتیاں بنائی گئی تھی مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ حضر کریم کو اپنے اکشانوں پر بٹھا کر ان سے کہتے ہیں آپ گرائے اور جب وہ مورتیاں گرائی جاتی ہیں تامبے کی اور پیتل کی مورتیاں جب مولا کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر بیٹھ کر یہ مورتیوں کو جب گراتے ہیں تو کانچ کی مورتیوں کی دیر وطرہ نیچے گر کر پاش پاش ہو جاتی ہیں کوئی سوچ سکتا ہے کہ تامبے اور پیتل کا ایک مصبوط مجسمہ نیچے گر رہا ہے تو گر کر پاش پاش ہو جا رہا ہے اس طریقے سے خانے کعبہ کو پاک کیا گیا اور پھر وہاں پر تمام لوگوں کو امان دی گئی جس انداز سے جو چند لوگ تھے جو خانے کعبہ کے پردوں کے اندر بھی گھوزے تو ان کو بھی پکڑ کے جو ایسے جن کا ضروری تھا خطل کرنا ان کو خطل کیا گیا ما باقی تمام کو امان لیکن وہ جو بڑے بڑے سردار اس کے اندر وہ بھی موجود تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں کاتے بچھائے تھے اس پر وہ بھی موجود تھے جو بدرہ ہنائن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے محابلے کے لیے آئے تھے اس پر وہ بھی موجود تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کیے تھے وہ تمام کے تمام شرمدہ ہو کر اپنے نگاہوں کو چھکاہے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں اسی میں کوئی جرت نہیں ہے سب نگاہوں کو چھکاہے ہوئے کھڑے ہیں آخا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شام و شوقت کے ساتھ میں آئے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ اب کیا چاہتے ہو تو تب کہتے ہیں کہ آپ ایک رحم دل ہے اور ایک رحم دل باپ کے بیٹے ہیں ہم آپ سے رحم کی امید رکھتے ہیں آپ ایک رحم دل ہے اور ایک رحم دل باپ کے بیٹے ہیں ہم آپ سے اسی رحم کی امید کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جود سخاہ اُبھر رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف معاف کیا اور پھر وہ اِنَّا فَتَحْنَا لَقَ فتح مبینہ کی والی آیتیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل کی وہ بھی عمل ہوتے رہا اور ازا جعال رسول اللہ والفج ورائیتاً ناس ایدخلونا فی دین اللہ افواج اس کے بعد الگ الگ خودیں دین میں داخل ہوتی گئی اور لوگ جو دین میں آتے چلے گئے اس طریقے سے دین اسلام کا جسو آگے پیغام پھیلتا گیا پھیلتا گیا پھیلتا گیا یہ فتح مکہ ایک عظیم مورکہ ہے ایک عظیم مورکہ ہے اس کے بعد میں چند جنگیں ہوتی ہیں چھوٹ پھٹ تھوٹی ہوتی جنگیں ہوتی ہیں یہ ماحول یوں ہی چلتے رہتا ہے لیکن فتح مکہ ایک عظیم کارنامہ جو ہوتا ہے وہ بیس رمضان مبارک یعنی کل مکمل ہوتا ہے جو دس رمضان مبارک کو سفر شروع ہوا تھا مسلمانوں میرے عزیز دوستو بزرگو ذرا غور و فکر کرو کہ اللہ کے نبی رمضان مبارک کے ایام دس رمضان آٹھ ہدری کو مدینے سے سفر کر کے مکہ تک آٹھ دن کے بعد پہنچتے ہیں کیا تکالف تھی ہوں گی کیسے حالات تھی ہوں گی دس ہزار بارہ ہزار کا لشکر نکل کر کوئی گوڑوں پہ کوئی اونٹوں پہ جو اپنے اپنے سواریوں پہ ہے نکل کر یہ مسائب و مشاہد جھیل کر آکھ مکہ کو پاک کیا وہ تمام بطوں سے پاک کیا جو بطوں کو وہاں پر حضرت عبرہیم علیہ السلام کا بط بھی لگایا گیا تھا آدم علیہ السلام کا بط بھی لگایا گیا تھا آئیس علیہ السلام دگر کئی بطوں کو اس میں جو سے شامل کر لیا گیا تھا تمام سے پاک کر کے اس خانہ کعبہ کو کعبت اللہ کو اللہ کا گھر پاک بنا کر پھر سے وہاں پر عبادت کیا گیا تو وہ فتح مکہ کا دن حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت بھی کرنی پڑی تھی اور جاتے وقت میں یہ لفظ بھی کہنا پڑا تھا کہ اے کعبہ میں تُس سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن تیرے بیٹے مجھے یہاں زینے نہیں دیتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ختم کرتے ہوئے آخری بات کی طرف آؤ کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبت اللہ میں موجود تھے مکہ تل مکرمہ میں صفحہ مروہ کے سامنے کے حصے میں آپ کا مکان تھا صفحہ مروہ سے آپ جب واپس نکل کر آتے حضرِ اسوست کے خریب حضرِ اسوست کے بازو کے حصے میں آپ خیر کر نماز پڑھتے تو بیچ میں کعبہ ہوتا اور بیت المقدس ہی اس سائیڈ ہوتا بیت المقدس لیپ سائیڈ اس کے اپوزیٹ کے اندر یعنی دروازے کے بازو کے حصے میں تو جب کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مکہ میں موجود رہے تو اپنا خبلہ اس طرف سے شروع کیا کہ بیچ میں کعبہ بھی رہے لیکن چونکہ جب تک بیت المقدس کعبہ تھا بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھنا تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے کعبہ کو بھی بیچ میں رکھتے اور بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے لیکن جب سفر ہوا یہاں سے جب بھیجرت ہوئی تو اس کعبہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تیرے بیٹے مجھے یہاں جینے نہیں دیتے اور جب یہاں سے سفر ہوا تو پھر مدینہ شریف کی طرف تو مدینہ شریف پہنسنے کے بعد مدینہ کے آگے بیت المقدس ہے مدینہ سے آگے بیت المقدس تو اب کعبہ کی طرف پیٹھ ہو رہی ہے کعبہ کی طرف پیٹھ ہو رہی ہے اور بیت المقدس کی طرف چہرہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی آیتیں اکھارتا ہے اے محبوب آپ اپنا چہرہ پھر لیں جدر آپ کا جی چاہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ٹائم پر دو رگاہ نماز ہوئی تھی بیت المقدس کی طرف اس کا پلٹ کر بیت الحرام کی طرف مکہ کی طرف روح کر کے نماز پڑھتے ہیں جو حاجی جو عمرے کو گئے ہیں ان کو پتا چاہے ہیں کہ مسجد الزوخی بلیتے ہیں وہاں پر موجود ہے تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی حرمت کو پاک کرتے ہوئے فتح مکہ حاصل کیے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس فتح مکہ کے حوض میں جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ تعالی ہمارے دنوں میں ایمان کو اور مضبوط عطا فرمائے دین ایمان کے لئے اور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خطوانیوں کو یاد کرتے ہیں ہم ہمیشہ ہی اللہ کی راہ میں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ